اگر آپ کو ویڈیوز بنانے کے لیے ای آئی ووئس چاہیے اور آپ کو نہیں مر رہی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ کے دس چینل ہیں ان دس چینل کے لیے آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک ای آئی ووئس چاہیے تو آپ دس چینل کے لیے بھی ای آئی ووئس بلکل فری آف کوسٹ نکال سکتے ہیں یعنی جو میتھر آپ کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں ہنڈر پرسن فری ہے اور ہنڈر پرسن علمیٹیڈ ہے یعنی اگر ڈیلی کی آپ چتنی چاہے آپ کو ووئس آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں اور بلکل فری آف کوسٹ ہے ہندی اردو انگلیش میں آپ ووئس آور نکال سکتے ہیں چاہے اور دوسری کوئی بھی لینگویج ہے اس میں بھی آپ ووئس آور نکال سکتے ہیں اب کونسا ہے یہ طریقہ گار اور کس طرح سے کرنا ہے یاد رہے مجھے بہت سے لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں بھائی آپ جو میتھر بتاتے ہیں یا ہم جو بھی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے ہیں ووئس کے ریلیٹڈ اے آئی ووئس کے ریلیٹڈ اس میں جو بھی سوفیر بتا جاتا ہے جو بھی ٹول بتا جاتا ہے اس پہ کچھ دن کے لیے ہمیں اے ووئس ملتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پی کرو اب ایز اے بیگنر ہمارے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہے کہ ہم اسے پی کریں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نئے ٹول پر شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس پہ جاتے ہی ہماری ووئس بھی چینج ہو جاتی ہے لیکن جو میتھر اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگی انلیمیٹڈ ہے انلیمیٹڈ رہے گا اور بلگل فری آف پوسٹ ہے اس کے علاوہ اس ٹول کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ اسے اپنے موبائل پر یوز کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو موبائل پر ہی پریکٹیکلی کر کے دکھوں گا کیسے ہم نے ووئس نکال نہیں ہے تو زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ویڈیو بہت زیادہ چھوٹی ہے اتنی لمبی چھوڑی نہیں ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سا یہ ٹول کیس طرح سے ہم نے یہ ووئس نکال موبائل پر آنے کے بعد آپ نے زیادہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے سیمپل سے پلے سٹور کو اوپن کریں اور آپ نے سیمپل سے سرچ کر لینا ہے چیٹ جی پیٹی چیٹ جی پیٹی سرچ کریں اور اس کو سیمپل سے اس اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن اب یہ جیسی اوپن ہوگی تو کچھ اس طرح سے یہ آپ کے پاس شو ہوگا اکاؤنٹ آپ نے بنا لینا ہے وہ میں آپ کو بتانے نہیں والا اب بنانے کے بعد دیکھیں سیمپل ادھر آپ کو جو ہے نا تین اپشنز دیکھنے کو بھی رہے ہیں یہاں پہ میسے ٹائپ کرنا ہے نیچے پلس والا آئیکن ہے اب یہاں پہ آپ نے کچھ بھی لکھ لینا ہے آپ کے پاس سٹوری پڑی ہے آپ نے وہ ادھر پیسٹ کر دینی ہے اگر نہیں پڑی آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی سٹوریز لکھواتے ہیں تو اب آپ نے کہا کرنا ہے اس کو کہہ دینا ہے کہ ایک مجھے شورٹ سٹوری لکھ کے دو جس طرح کی بھی سٹوری ہے جیسی بھی آپ کو سٹوری چاہیے وہ آپ نے لکھوا لینی ہے ہندی میں لکھوا لینے یا اردو میں لکھوا لینے آپ کو وائس آور چاہیے تو ہندی اردو تقریباً سیم ہی ہے تو ہم ہندی میں لکھوا لیتے ہیں سمپل کیا کرتا ہے میں اس کو لکھ دیتا ہوں write a short horror story of a man in jungle ٹھیک ہے in ہندی اب میں نے اس کو بتا دیئے کہ مجھے کیسی سٹوری چاہیے آگے میں نے لکھ دیا in ہندی ہندی میں لکھ کے دو تو اب یہ مجھے ایک short story جو ہے لکھ کے دے دے گا سو اس نے ہمیں یہ story جو ہے نا ایک لکھ کے دے دی ہے اب میں کہتا ہوں جی مجھے اس کو اردو میں بھی لکھ کے دو ٹھیک ہے تو یہ مجھے یہ story اردو میں بھی لکھ کے دے دے گا ٹھیک ہے جنگل کا خوفناک راز ٹھیک ہے راگے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا شکار کا شکین تھا تو اس نے ہمیں ایک پوری کی پوری story لکھ کے دے دیا اب آتے ہیں مین مدہ پہ کہ ہم نے کس طرح سے voice نکالنی ہے unlimited voice کس طرح سے ہم نے نکالنی ہے تو اس کے لئے simple دیکھیں یہ جیسے ہی جو ہے نا story پوری کر لیتا تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے voice نکالنی کیسے اب یہ جو اس نے story ہمیں لکھ کے دیا ہندی میں میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے simple سے آپ نے میں نے جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ نے chair gpt کے اجھے text اس کے اوپر کلک کر کے رکھنا ہے اور یہ read loud کا option آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر simple کلک کرنا ہے تو جو کچھ بھی یہاں پہ لکھا ہے بڑے ہی کوکسورت انداز میں یہ پڑھنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ record کرتا ہے جنگل کا سناچہ رگو ایک چھوٹے سے یہاں پہ دیکھا آپ نے کس طرح سے کتنے اچھے طریقے سے اور بلکل clear voice میں ہمارے پاس voice آ چکی ہے یعنی اس نے ہمیں بتانا سٹارٹ کر دی یعنی بولنا سٹارٹ کر دی اب voice نکالنی کیسے ہے تو بیسی کے لیے آپ نے یہی سے کیا کرنا ہے sound recorder آپ نے اپنے open کرنا ہے screen recording open کر لیں sound recording یہ ضرورت نہیں ہے آپ نے screen recorder open کرنا ہے اور اس میں آپ نے select کرنی ہے mobile کی system کی voice یہ select کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد read aloud کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ جیسے جیسے بولتا جائے گا ویسے آپ کے پاس آپ کی جو voice ہے record ہو کے save ہوتی جائے گی جیسے ہی story ختم ہو جائے آپ نے وہ recording ہوئی ہوئی جو voice ہے آپ نے اسے cut کر کے اس کو edit کر لینا یعنی جو unnecessary part ہے اس کو آپ نے delete کرنا ہے trim کر کے آپ نے اس کو side way کرنا ہے اور باقی جو story ہوگی اسے آپ نے as it is آگے use کر لینا ہے اپنی youtube ویڈیوز کے لیے ٹک 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 کے لیے instagram کے لیے یہاں پہ بھی ویڈیوز upload کرتے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ سب سے بہتر voice ہے ڈھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو جو voices دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو اچھی لگے آپ نے وہ select کرنی ہے میں دوبارہ read aloud کے اوپر click کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی voice بہتر ہے جنگل کا سناچہ رگو ایک چھوٹے سے گامو کا رہنے والا تھا اسے شکار کا شوق تھا ایک رات چاندنی کی ہلکی روشنی میں وہ جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا میں سناچہ تھا بس پتوں کی سرسراہت اور دور سے آتی اللو کی آواز سنائی دے رہی تھی جنگل میں قدم رکھتے ہی اسے عجیب سی بیچینی محسوس ہوئی وہ آگے بڑا اور اپنے ساتھ لائے مشال کو جلایا روشنی کے دائرے میں کچھ بھی عجیب نہیں تھا پر ہر قدم پر ایسا لگتا مانو کوئی اسے دیکھ رہا ہو تھوڑی دیر بعد اسے ایک چھوٹی سی پرابلم ضرور آنے والی ہے کیونکہ جو بھی آپ وائس نکالیں گے اسے آپ کو ریکارڈ کرنا پڑے گا ریکارڈ کر کے پہ ہی آپ اسے آگے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بار بیٹھ کے اس کہانی کو یا اس سٹوری کو لازمی ریکارڈ کرنا پڑے گا اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمپرومائس ضرور کرنا پڑے گا لیکن اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو وائس مر رہی ہے وہ بالکل فری آف کوسٹ ہے انلیمٹیڈ ہے اور ایک ہی وائس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے پورے چینل کے اوپر جو انہیں سے استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کی وائس بھی چین نہیں ہوگی سو ہوفولی آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ